عوضباللہ میں شہدار مجھم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابی ڈیفٹر سپیکر بہت شکریہ تین دن پہلے بھی یہاں پر گفتگو ہوئی بلاوال صاحب نے بات کی بہت زبردست اس کے بعد پھر حوج آصف صاحب نے بھی پھر وہ اپوزیشن سے بھی بہت اچھی گفتگو ہوئی اور اوزن مجھے بھی موقع ملا تھا اپنی رائے دینے کا اور میں نے اوزن بھی یہ بات کی تھی آج اس کو الیبریٹ کرتا ہوں تھوڑا اور میں نے اس دن کہی تھی یہ بات اپنی کنکلوجن میں کہ دیکھیں ہمارے جو اپوزیشن کے ساتھی ہیں ان کی باتوں کا زیادہ برا نہ مانے ہمارے لوگ اس طرف کے لوگ ہم ان کی سیچیویشن کو سمجھیں مجھے آج بھی ایسا لگ رہا ہے کہ دیکھیں ان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ یہ جائیں اور اپنے بانی کو یہ کہیں کہ بھئی ہم نے سب چیزیں ٹھیک کر لی ہیں وہ یہ کہیں گے بھئی تم نے ٹھیک کر لی ہے میں جیل میں بیٹھا ہوں ٹھیک کیسے کر رہے ہو تو ٹھیک نہیں ہونا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سر یہ جو ہم ٹھیک کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں یہ بائی ڈی فالٹ ہی ٹھیک ہو نہیں سکتا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس طرح آشا ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں اس کا تجربہ ہے ہم نے بھوکتا ہوا ہے سارا کچھ میں اس کو ایکسپلین نہیں کرتا بہت زیادہ اور ہمارے دوست جو ہیں وہ اس پہ ناراض نہ ہوں ہمیں ایک سبجیکٹف بات کر رہا ہوں پاکستان کا مسئلہ ہے اس سے نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو اور آگے بھی ہوگا تو ہمارے تجربات سے کچھ فائدہ اٹھا لیجئے ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ایک ٹائم تھا ہمارے ایک لیڈر تھے رات میں دوہ دار آٹھ سے دوہ دار تیرہ تک ہم صرف پانچ دفعہ حکومت ہم نے چھوڑی ہے پانچ دفعہ حکومت میں آئیں کیا ہے بھئی غصہ آگیا رات میں پریس کانفرنس کرو حکومت کے خلاف چلو بھئی مصطفہ کمال پریس کانفرنس کر رہا ہے دعا دار تقریر پیپلز پارٹی کے خلاف ایک رحمان ملک کساب کی کال گئی ہے صبح مصطفہ کمال کھڑے ہو کر رحمان ملک کے پھولوں کی پتیاں نشاور کر رہے ہیں جس رات میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں صبح پھولوں کی پتیاں نشاور کر رہے ہیں تو ہمیں یہ تجربہ ہے کیونکہ کچھ لوگ انفورشنٹی سر اور شاید لیڈران بڑے لیڈران کی شاید اسی طرح کی منٹیلٹی ہو جاتی ہو کہ وہ کہتے ہیں اگر میں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں تو ہمیں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے یہ ہو نہیں سکتا مجھے جب یہ دیکھتا ہوں ان بھائیوں کو سب لوگوں کو بجن سے بڑی ہمدردی ہے کیونکہ ہم یہ بکتے ہوئے ہیں ہم نے بکتا ہے لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ جا کر اپنے بانی کو کہیں کہ ہم نے آج بڑی زبردست تقریر کی ہے بڑی افام و تفہیم کی بات کی ہے ہم نے پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کی ہے ہم نے آپس میں بیٹھ کر جو ہے وہ ایگریمنٹ کر لیا کمیٹی بن گئی ہے اور مسئلے ریزولف ہو گئے نہیں وہ کہیں گے بھئی کیسے مسئلے میں جیل میں بیٹھا ہوں تو مسئلے ریزولف کر رہے ہو تو یہ ہو نہیں سکتا تو سر میری چند گزارشات ہیں ایک تو ہمارے اس طرف کے دوستوں کو تو حالات کی نزاکت کو سمجھ کر اسے ساب سے ڈیل کریں اور اسے ساب سے ان سے بات کریں اور ان کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالیں جتنا یہ بیچارے اس کو برداشت کر سکتے ہیں میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی میں سب سے پاپولر ہستی کون ہیں تو آپ کو خیبر پختنخواہ کے چیف مصر صاحب کا نام آئے گا کیوں انہوں نے بڑی گورننس میں بڑی کارکردگی دکھا دی ہے نہیں وہ اس کہ جس طرح کی گالیاں ایکسپیک کی جاری ہیں ان سے کہ وہ دیں اور جس طرح کی تباہی بربادی ان سے ایکسپیک کی جاری گوھر صاحب جو چیرمن ہے یہ پوپولر آدمی نہیں ہو سکتے اپنی پارٹی کے ابھی جو انہوں نے تقریر کی ہے بڑی زبردست تقریر کی ہے بڑی زبردست بات کی کیا یہ پارٹی میں سیل ہوگی نہیں سیل ہوگی آپ یقین کریں میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے جب یہ ملتے ہیں بنجمے میں میں ان سے ہاتھ نہیں ملاتا یہاں نہیں جاتا جان بوش کر کے کوئی ان کی شکایت نہ کر دے کیونکہ ہم نے تمام چیز بکتی ہیں کہ بھائی تم جو وہ پوزیشن والوں سے ہاتھ ملا رہے ہو تو یہاں تو آپ اس کو تھوڑا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو مجھے نہیں لگتا یہ ہاؤس جو اس کی نیٹی گریٹیز کو یا اس کے روٹ کاؤس کو سمجھ پا رہے ہیں اگر آپ ہمیں تھوڑا سا موقع دیں تو ہمارے پاس اس کا تجربہ ہے ہم نے ایک کیس ڈیل کیا ہوا ہے اور ہم اس پہ اپنے تجربات کی روشنی میں ان دوستوں کو میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں دیکھئے کوئی بھی لیڈر ہے چاہے وہ ادھر ہے یا ادھر ہے وہ اس ملک کا ساسا ہے ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے فالورز ہیں ان کے ووٹرز ہیں وہ پاکستانی ہیں میں ان کو بھی پاکستان کا ایسٹ سمجھتا ہوں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ان کو زائع ہونے سے بچائیے ہم نے زائع کیا ہے میں ان کو کہتا ہوں ان کو زائع ہونے سے بچائیے ان کے ساتھ وہ پرابلم نہیں ہے کہ کوئی صحیح مشورہ دے گا تو وہ مار دیا جائے گا ان کے ساتھ یہ والا مسئلہ نہیں ہے آج ان کو اپنے لیڈر اپنے بانی کے خیالات اور ان کی باتوں پر لب بیک امن و ان لب بیک کہنے کے بجائے ان سے تھوڑی سی بہار کی سیچویشن کو بیٹھ کر ان کو ڈسکس کر کے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے ان کے موڈ کے خلاف بات کرنے کی ضرورت ہے اور کہنے کی ضرورت ہے کہ بھئی پاکستان ابھی کہیں نہیں جا رہا یہ دو چار سال یا ووٹیول جتنا بھی ٹائم لگتا اس کے پاس بہار آ کے انہوں نے سیاست کرنی ورنہ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان میں سے پھر بہت سارے لوگ فرسٹیٹ ہو کر بہت سارے لوگ تنگ آ کر آہستہ آہستہ اچھے لوگ پارٹی چھوڑیں گا اور ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو اپنے لیڈر سے دور جانا پڑے گا ہم نے ضائع کیا ہے ہم نے اپنی پوری کوشش کی لیکن سینس پریویل نہیں کرتا تھا وہاں پہ یہاں پہ وہ سیچویشن نہیں ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ ان کے موٹ کے مطابق نا چلے اب یہ جو ٹوئٹ کی بات ہو رہی ہے یہ ٹوئٹ کیا ہے یہ ٹوئٹ اس لیے ہے کہ بھئی دو تین دنوں کے اندر کمیٹی بن گئی تھی سپیکر صاحب نے زبردست رول پلے کیا میں نے اپوزیشن کے لیڈروں کے بیانات دیکھے کہ سپیکر صاحب نے جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی ان کو ڈینر پیش کیا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کی سٹیٹمنٹس چل رہی تھی اچھی اچھی باتیں چل رہی تھی پھر ایک کمیٹی بن گئی جہاں پہ سب لوگوں نے آپ کو بتا ہے جو بھی اپیسوڈ ہوا ہے وہاں پہ ساری پارٹیز نے کھڑے ہو کر اس کے اوپر اس عمل کو کانڈیم کیا ہے اس کے خلاف بات کی ہے یہ سب کچھ میں سمجھتا ہوں کہ بانی ان کے ان کو یہ سوٹ نہیں کرتی گئی تو سب امن کی طرف جاری ہے بات یہ تو ریکنسیلیشن کی طرف بات جاری ہے تو ان کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ بھئی یہ ایوان بغیر گالم گلوچ کے چلے یہ ایوان ان کو اس لیے امن ایز نہیں بنائے کہ یہ جو ہے وہ کانون سازی کریں اس لیے ان کو اس لیے امن ایز لوگوں نے بنایا ہے ان کے حساب سے کہ وہ ہیں تو یہ امن ای ہیں وہ ہیں تو پاکستان ہیں وہ ہیں تو یہ آئین ہیں ان سے شروع ہوتی ہے بات سارا مسئلہ یہ تو اب اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے یہ بار بار کسی آپ یہ ہم یہ محنت کرتے ہیں ہم ریکنسیلیشن کرتے ہیں ہم گھنٹوں کے میٹنگیں کر رہے ہیں بیٹھ کر سر اس کا کوہم نے بھی بہت ساری میٹنگیں بکتائی ہیں میٹنگ کر کے آتے تھے پتہ چلا بھائی کسی بات پہ ناراض ہو گیا اور بھائی نے ایک ایسا میزائل مارا گیا سب کچھ تباہ برباد ہو جاتا تھا ہم نے یہ بکتا ہے تو یہاں بھی مجھے وہی سین نظر آتا ہے تو بی ویری آنیس سر یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے میری بات کو سمجھ لیا تو پاکستان کا مسئلہ لو جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی ہم اگر آپ نے اس بات کو ہم مرس کو سمجھیں نا سر مرس کو مرس کو جڑ سے سمجھیں یہ ٹویٹ وغیرہ تو اس کی جو ہے وہ آؤٹکم ہے آپ اس کی گراس روٹ کی جو ہے اس پرابلم اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو آپ جتنی بھی محنت کر لیں گے ہم جتنی بھی بج جائیں گے انہوں نے جانا ہے جا کے جب سنیے بات آ کر انہوں نے ایسی بات کرنی جس طرح ہم کرتے تھے سر رات میں پیپلز پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کرتے تھے اور صبح جو ہے اسی رحمان ملک صاحب کے اوپر ہم پھولوں کے پتیاں نشاور کرنے ہوتے تھے یہ بیٹے ہیں سارے بیٹے ہیں سارے سار پانچ سالوں میں چار دفعہ میرے ریکمیس یہ ہے سر کہ ان بیچاروں سے ایکسپیکٹیشن لگانے کے بجائے یا ان کی بات کا برا ماننے کے بجائے کوئی چینل پھر یہ کیریئٹ کریں کسی بھی طریقے سے کہ سر بانی سے ڈائریک بات کریں اس ہاؤس کو بھی کیسے چلانا ہے پھر بانی سے ڈائریک بات کچھ بھی کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان سے اگریمنٹ کریں ان کے ساتھ میٹنگیں کریں ان سے ہفتوں لگائیں اور آپ سب سب ہی صحیح ہو جائے گا اور آپ سمجھیں گے کہ وہاں سے چیزیں جو یہ مناسب ہو جائیں گے ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ نے جو بھی چیز کرنی ہے اور جب تک ان سے آپ ان کی ہر بات یہ شروع کریں اس والی بات سے کہ بھائی یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ امن ہو رہا ہے یہ ایوان آپ کی وجہ سے چل رہا ہے ہم یہ کرتے تھے اپنے نام سے پہل ان کا نام لیتے تھے جب جا کر سیٹسفیکشن ہوتی ہے جب جا کر ایگو جیگو سیٹ ہوتی ہے ورنہ انہوں نے ان کو اسی لیے نہیں ہے میں نے بنایا کہ یہاں پر امن سے یہاں پر یہ کاروائی کروائیں بہت شکریہ شکریہ